رہو تک رہو تک جلے کے نام پڑھنے کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس سہر کے اس تو تمہیں آنے سے پہلے یہاں پر روہن تنگ کے پیڑوں کے جنگل کی جگہ تھی اور اس لئے اس کا نام روہ تک بن گیا تھا ماہ بارت کے نکول دیکھوئی جم میں روہ تک جلے کا ونن ملتا پراشن کال میں یودیہ گنڈ راج جی کی راجدانی روہ تک میں ہوا کرتی تھی اور یدی ہم روہ تک جلے کو ابناموں کے بارے میں سرجا کرے تو ایڈیوکیشن اب رانی تاراوتی کے پتر روہ تاج کے نام پر اور ہائٹ روب ہریانہ یدی کی راجدانی کی کال ہریانہ کی راجدانی راجدانی ان سبی کے ناموں سے روہ تک جلے میں تین اپ منڈل ہیں اور تیسلوں کے بات کریں تو روہ تک جلے میں کل چار تیسلیں ہیں چلی اب روہ تک جلے کے اتیاز کے بارے میں سرجا کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں انت میں میں اس ویڈیو کے اندر کتے ایسی روہ تک جان کر ہی دینے والا ہوں روہ تک جلے کے بارے میں جسے سنت کر آپ احران جائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو پرہ دیکھیں اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا چلی روہ تک جلے کے اتیاز کے بارے میں پہلے چرسہ کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے روہ تانج گڑ روہ تاج کا درک کلانے والی روہ تک سہر کی استاپنا روہ تانج نامک ایک راجہ دورہ کی گئی تھی اور دوستو یہاں 1143 ایسی میں نرمیت دینی مجید استی تھے اور یہ جلے کے کچھ پرموک پریٹکستل جو لوگوں دورہ سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان میں سے نمبر ون پر ہے تلیار جیل تلیار جیل روہ تک جلے میں استی تھے اور یہ جیل 132 اکٹ سہتر میں پھیلی ہوئی ہے اور تلہار جیل کے پاس سائنسی کھیل اگمینی چڑیا گھر کھلونو ٹرین اور جولیادی بچوں کے لیے منورجن کی سادن جیستی تھے پریٹکستل مہم کی باؤنڈی مہم کی باؤنڈی کو لوگ یعنی سور کی باؤنڈی بھی کہتے مہم سہر روہ تک ایزار مارک پر روہ تک سہر سے 30 گلومیٹر کی دوری پر رہتی تھے یہاں پر ایک سوروک کا جنہ بھی ہے اور باؤنڈی میں لگے فارسی باسا کے ایک عبیلے کے انوصار اس ورنڈ کے جننے کا نرمان اس سمیے کے موگل راجہ سانچہ کے صوبیت دار چیندو لال نے سوڑہ سوٹھاوہ نوکن ساتھ ایسیو میں کروایا تھا اور دوستو روتے کے اندر کئی سارے پریٹکستل جہاں پر آپ گھوم کر اپنے جیون میں انجوئے کر سکتے یدی دوستو آپ کا ہمارا ویڈو پسند ہے تو لائک سیر سسکرائب کر دیجئے گا اور کومنٹ میں بتائیں گا کہ آپ ویڈو کانا سے دیکھ رہے ہیں